اسلام علیکم ڈی ٹی ایچ نوز میں خوش آمدید ناظرین آپ کے آنکھوں کے سامنے سے ایک ویڈیو گزری ہوگی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ میکڈانلڈ جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر اسرائیلی فوجیوں کو میل دے رہا ہے اور یہ تقریباً چار ہزار میلز جو ہے روزانہ کی بنیاد پر پروائیٹ کر رہا ہے اور اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد سے ٹویٹر پہ اور باقی سوشل میڈیا پر ایک مہم سٹارٹ ہوئی جس میں بائیکارٹ اسرائیلی پروڈکٹ جویش پروڈکٹ کی بات کی جا رہی ہے اور اسی سلسلے میں میں آج آپ لوگ کے لیے ایک ویڈیو لائیا ہوں یہ والی ویڈیو لائیا ہوں جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ نہ صرف میکڈانلڈ بلکہ اس کے علاوہ وہ کون سے پروڈکٹ ہیں جن کا ہمیں بائیکارٹ کرنا چاہیے اور وہ اسرائیلی پروڈکٹ ہیں جویش پروڈکٹ ہیں اور نہ صرف ہمیں جویش پروڈکٹ کی بلکہ ہمیں امریکن پروڈکٹ کی بھی بائیک آٹ کرنے کی مہم چلانی چاہیے کیونکہ امریکہ وہ واحد ملک ہے شاید سب سے زیادہ جو سپورٹ کر رہا ہے اس جنگ میں اسرائیل کو ہم ایک ایک کر کے بات کریں گے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا بھی رہوں گا کہ کون سے اس کے الٹرنیٹی پروڈکٹ ہیں جو کہ پاکستانی برینڈ ہے اور آپ کو وہ یوز کرنے چاہیے ناظرین مکڈونل کے علاوہ آپ کی ایف سی کوکا کولا اور پیپسی بھی استعمال نہ کریں کیونکہ یہ بھی امریکنز اور جویش کمپنیز ہیں اگر آپ نے سوڈاس پی نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سوڈاس نہ پییں کیونکہ یہ سہت کے لیے بالکل اچھی چیز نہیں ہے لیکن اگر آپ پھر بھی پینا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے پاکستانی سوڈاس پی سکتے ہیں لوکل جو ایویلیبل ہوتی ہیں آپ وہ پی سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم اور برینڈز کی بات کریں تو جونسن جو ہے وہ بھی ایک جویش کمپنی ہے آپ اس کی بجائے کوئی اور پاکستانی برینڈ استعمال کر سکتے ہیں جیلٹ کی بجائے آپ ٹریٹ استعمال کر سکتے ہیں کریمز میں فیرن لولی جو ہیں وہ بھی ایک جویش کمپنی ہے آپ اس کو استعمال مت کریں اس کی بجائے آپ کیئر ہنی لوشن استعمال کر سکتے ہیں ویٹ کی بجائے آپ نیسہ ہیر ریموونگ کریم استعمال کر سکتے ہیں ہیڈ ان شولڈر پینٹین ڈوو یہ سب مت استعمال کریں اس کی بجائے آپ بائیو آملہ یا پھر سعید غنی کی بیوٹی اینڈ ہیر پروڈکس استعمال کر سکتے ہیں جو کہ بہت اچھے ہوتے ہیں اس کے علاوہ کولگیٹ سینسوڈائن اس کو استعمال مت کریں کیونکہ یہ دونوں بھی امریکن اور جویش کمپنیز ہی ہیں اس کی بجائے آپ اے بی سی ٹوٹ پیسٹ مسواک اور میڈیکم یوز کر سکتے ہیں یہ پاکستانی اور ہماری اپنی لوکل برینڈز ہیں سوف کی بات کی جائے تو آپ لکس دو یہ استعمال مت کریں اس کی بجائے آپ کیپری سوپ وائٹل سوفی سوپ یہ استعمال کر سکتے ہیں یہ پاکستانی برینڈز ہیں سرف ایکسل اور ایریل جو ہیں یہ بھی جویش کمپنیز ہیں اس کی بجائے آپ پاکستانی برینڈز کی سوفی گائے واشنگ پاؤنڈر یہ استعمال کر سکتے ہیں ڈش واشر میں آپ ویم اور میکس کی بجائے آپ سوفن سوفی سوپ استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی پاکستانی برینڈ ہے ایک اور پروڈکٹ جو ڈیلی روٹین میں یوز ہوتا ہے اور ہم لوگ اپنا بہت سارا پیسہ اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں وہ ہے بچوں کے ڈائپرز ڈائپرز میں آپ پیمپر اور ہرگز استعمال نہ کریں یہ جویش کمپنیز ہیں اس کی بجائے آپ لیو اور مولفکس استعمال کر سکتے ہیں یہ بہت اچھے برینڈز ہیں اور لوگ ان کو اب استعمال بھی کرتے ہیں اور کافی لوگوں کو یہ پسند بھی ہے میک اپ کی بات کی جائے تو ریولان اور لورل کو مت استعمال کریں اس کی بجائے آپ پاکستانی برینڈز جیسے کاشیز یا نبیلا کو یوز کر سکتے ہیں وہ بہت اچھے پروڈکٹس بناتے ہیں اور لوگ ان کے پروڈکٹس اب ڈیلی روٹین میں یوز بھی کرنے لگ گئے ہیں شوز اور کلوٹس کی بات کی جائے تو بجائے اس کے کہ ہم لوگ بوس، لیویس، ارمانی جیسے پروڈکٹس استعمال کریں جو کہ نہ صرف انٹرنیشنل ہیں بلکہ جویش ہیں اور اس کی بجائے ہم لوگ پاکستانی برینڈز استعمال کر سکتے ہیں جیسے کھاڈی ہو گیا گل احمد ہو گیا سٹائلو ہو گیا یا پھر سرویش شوز ہو گئے یہ سارے بروڈکٹس ہیں جو پاکستانی بھی ہیں اور اچھی کوالیٹی بھی پروائیڈ کرتے ہیں اور ان کے پروڈکٹس سستے بھی ہیں ناظرین اس ویڈیو میں میں نے آپ سے کچھ ایسے پروڈکٹس شیئر کے ہیں جو جوش پروڈکٹ ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کوشش کریں کہ ان پروڈکٹس کو بائی کارٹ کریں اور ان کو استعمال نہ کریں اور اس کی بجائے آپ پریفر کریں پاکستانی پروڈکٹس کو کرنے سے ایک تو یہ فائدہ ہو گا کہ ہماری جو لوگل کمپنیز ہیں وہ گروت کریں گی اور جس سے آنے والے ٹائم میں آج اگر ان کا پروڈکٹ اتنا اچھا نہیں ہے کہ وہ انٹرنیشنل لیول پہ جا سکے وہ کل کو اگر اس کو استعمال کریں گے لوگ اور ان کے پاس پیسہ آئے گا تو وہ اس کو اور بہتر سے بہتر بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ ان بائیکارٹ سے شاید اتنا فرق نہ پڑے اسرائیل کو یا باقی جو یہ کمپنیز ہیں ان کو لیکن اگر ہم ہر شخص اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ وہ یہی سے پیسہ کما کے اور پھر خدیار ہریتتا ہے اور انہی ہتھیاروں کو استعمال کرتا ہے ہمارے مسلمان بھائیوں کو اور انہی ہمارے پیسوں سے ہی ان کو مارتا ہے تو کیا ہم اتنا نہیں کر سکتے ان کے لیے کہ اگر ہم جہاد نہیں کر سکتے تو صرف اتنا ہی کر لیں کہ ان برینڈز کو بائیکارٹ کریں اور اپنا حصہ ڈالیں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ڈیٹی ایش نیوز کو سبسکرائب کریں پیج کو فالو کریں میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ